جو قیل پاک ہے میرا لہو اظہار ہونا چاہیے ہر کسی کو دولت عشق علی ملتی نہیں پہلے ماہ کو صاحب کرتار ہونا چاہیے اللہ 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 صلی اللہ محمد و آقل محمد و عجیل فرد اللہ اللہ محمد و عجیل فرد ایک دفع سورہ فاتحہ و تین دفع سورہ اخلاس سید منیر حسین نفی سید مزفر حسین جعفری سید فرخ منیر نفی سید 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 یا حسین نفی اور تمام مرہومین و مومنین و مومنات جن کا کوئی نام دینے والا انتوید وار خیر کرتے والا انتوید رای شکل رای شکل رای شکل موسیقی 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 جس پر آج بطار خاص میں شکر گزار رہوں گی اللہ کی اس نے یہ توفیق شامل حال کی وہ سبب فرام کیے وہ راستے بنائے اس نے اپنی جانب سے اتنی عظیم رحمت کو نازل کیا کہ ہم اس فرش عذا پر آ سکیں اس کی زینت بن سکیں اس کی رونت کو بڑھا سکیں اس میں ایک قطرے کے برابر ہی سہی اپنا نام کہیں پر عزاداران حسین میں لکھوا سکیں خداوند کریم اس مجلس میں ہم سب کا آنا پڑھنا سننا ارگنائز کرنا رتی برابر ذرہ برابر بھی اگر کسی کا ہاتھ ہے خداوند کریم ان کی توفیقات خیر کو اپنی درگاہ میں قبول کرے اور اس کا بہترین بدل اس کی بہترین جزا مادر حسین سے سب کو دلائے اور ہماری نسلوں کو ہماری اولادوں کو ہمارے آگے آنے والی جنریشنز کو بھی انسی در پر انہی خدمتوں میں اسی راستے پر رکھے خداوند کریم جب انسان کو ہدایت کی طرف دعوت دیتا ہے بلاتا ہے یا انسان اپنے تکامل کو دیکھنا چاہے اپنی پرفیکشن کو تلاش کرے کہ میرے لیے کون سا ایسا مرحالہ ہے کہ جہاں پر مجھے پوری طرح خدا حق دیتا ہے خداوند کریم اسی لیے سورہ قرآن میں اشارات فرماتا ہے فَلْيَمْظُرِ الْإِنسَانَ مِمْمَا خُلِقَ اگر کہیں اور ہدایت نہیں ملتی اگر کہیں کسی دوسری چیز کو دلیل کو پروف کو انسان اپنے لیے کافی نہ سمجھے قوم بنی اسرائیل پر اللہ نے کیا نعمت ناظر نہیں کی سب کچھ انہیں آتا کیا لیکن خدا نے جو کچھ بھی انہیں دیا حتیٰ من و سلوان کے لیے اترا دسترخانی بھیجتی آتا آسمان سے کھانے آتے اس میں بھی وہ میت میت نکالتے اگر انسان ہر لحاظ سے کوئسٹن پر کوئسٹن رکھتا ہے خدا کہتا ہے کبھی ہدایت نہ دے گا اپنے اوپر نگاہ کرو دیکھو اللہ نے تمہیں کیسا بنایا ہے تمہارے اندر اس رب نے کیا رکھا ہے اور دوسری جگہ قرآن خدا قرآن میں کہتا ہے کیا ہم نے تمہیں دو آنکھیں نہیں دی کیا ہم نے تمہیں زبان اور دو ہونٹ نہیں دے دیئے ہم نے تمہیں دونوں راستے دکھا دیئے ہیں دونوں راستوں کی ہدایت دے دیئے چاہے تو شکر کا راستہ اختیار کرے چاہے تو کفر کا راستہ اختیار کرے اس راہ تک پہنچنے کے لیے کنی نظر نہ کرو خود اپنے اوپر نظر کرو خود اپنی ذات پر نظر کرو انسان کی فطرت فوحیدی ہے انسان کی فطرت ہمیشہ اپنے لیے کوئی لیڈر مانتی ہے کہتی ہے کہ کوئی مجھے بتائے میں کیا کروں تو انسان کی فطرت نبوت کی تلاش میں ہے انسان کی فطرت کہتی ہے کہ کبھی بھی میں کوئی عمل کروں تو اس کا اچھا یا برا میرے اوپر اثر پڑے انسان کی فطرت قیامت کا سوال کرتی ہے خدا نے اسی لیے کہا اپنے اندر جھانکو اپنے اندر دیکھو اور وہ انسان جو چاہتا ہے کہ اپنی زندگی کو اہمیرین گوشنس میں گزارے امام کی دعا فرماتے ہیں اللہمہ انی اسئلکا حیاتا فی اولہو سلاحا وفی اوسطہو نجاتا وفی آخرہو سعادتا پروردگار ہمیں ایسی زندگی دے دے جس کا پہلا حصہ ہمارے لیے فلاح ہو جس میں شروع کے حصے میں ہمارے لیے کامیابی ہو اس کے درمیان میں ہمارے لیے اصلاح ہو بہتری ہو اور اس کا آخری حصہ نجات ہو انسان اگر اپنی فطرت پر بھی دیکھے اپنی ذات میں بھی نگاہ کرے کون ہے جس کو اصلاح نہیں پسند کون ہے جس کو اپنے لیے نجات نہیں پسند کون ہے جس کو کامیابی نہیں پسند شروع کا حصہ اپنی زندگی کے اوائل کو جو بنائیں وہ خدا کی درگاہ میں اصلاح کے ساتھ لے کر جائیں اور وہ اصلاح کیسی ہے ایک چھوٹی سی بات سے مثال کو بات کو واضح کرتی ہوں کہتے ہیں کہ ایک باجشاہ تھا اس نے اپنے علاقے میں ایک مقابلہ کروایا کہ میں دیکھنا چاہتا ہوں میری سلطنت میں میرے علاقے میں سب سے زیادہ کم عقل نادان کون ہے جب اس نے یہ مقابلہ کروایا کچھ بڑے سادے سادے سے سوال رکھے ان سوالات کے جنہوں نے سب سے زیادہ ناماقل جواب دیئے اسے پورے سال کا بے وقوف قرار دیا گیا پورے علاقے کا جب اس کو بے وقوف بنایا تو اس کی نشانی کے طور پر اس کے گلے میں ایک ہار ڈال دیا جس سے پہچانا جاتا تھا کہ اس مملکت کا اس سلطنت کا سب سے بڑا بے وقوف یہ ہے لہٰذا وہ پورے سال کا بے وقوف قرار پایا کہیں سے اس بے وقوف کو پتا چلا کہ بادشاہ بیمار ہے وہ بادشاہ کے پاس گھیا اور اس نے بادشاہ سے ملاقات کی ملاقات اس نے پوچھا کیا ہوا کہا بیماری ہے تو اس سے کیا ہوگا مر جاؤں گا مر جاؤں گے تو کیا ہوگا جہا اب دیا ایک اور دنیا میں چلا جاؤں گا کہا کہ اے بادشاہ سلامت جب اس دنیا میں آپ کی اتنی سلطنت ہے اتنی حکومت ہے اتنی جاہو ہشمت ہے تو جس دنیا میں آپ جانے والے ادھر آپ کے لئے کیا کیا ہیں وہاں کے لئے آپ نے کیا کیا اپنی پروپرٹیز اپنی سلطنت کو بنا کر رکھا ہے وہاں آپ کی حکومت کیسی ہوگی بادشاہ نے کہا اس دنیا کے لئے میں نے کچھ نہیں بھیجا حیران ہوا کہنے لگا بادشاہ سلامت کے آپ کو پتا نہیں تھا کہ آپ نے اس دنیا میں جانا ہے یہ خبر اچانک آپ تک پہنچی ہے بادشاہ نے کہا نہیں جس دن سے آنکھ کھولی ہے جس دن سے سمجھ بوچ آئی ہے اس دن سے پتا تھا کہ ایک دن اس دنیا میں چلے جانا ہے کہا تو لگتا ہے وہ دنیا بہت چھوٹی سی ہوگی تھوڑی دیر کے لئے رہنا ہے پھر اس کے بعد آپ اپنی اصل مقام اپنی منزل تک پہنچیں گے بادشاہ نے کہا نہیں وہ دنیا جہاں میں اب جانے والا ہوں وہاں میں نے ہمیشہ ہمیشہ کے لئے رہنا ہے اس کے بعد کہیں اور نہیں جانا وہی سب کچھ ہے بادشاہ سلامت اگر آپ روز اول سے جانتے تھے کہ آپ نے ایک اور دنیا میں جانا ہے اور اس دنیا میں آپ کا کلام تولانی ہے اور اس دنیا میں جو کچھ آپ کر رہے ہیں اس کا صلح اس دنیا میں ملنے والا ہے اور پھر بھی آپ نے کوئی نجات کا راستہ نہیں رکھا اس نے ہار اتارا اور اس بادشاہ کو پہنایا اور کہا پھر تو اس سرزمین کے اس مملکت کے سب سے بڑے بے وکور جس نے اپنی نجات کا راستہ نہیں بنایا جس نے اپنی کامیابی کا راستہ نہیں بنایا جس نے اپنی زندگی کو یوں ہی ضائع کر دیا ختم کر دیا اور اس کے بدل کچھ نہیں حاصل کیا اسی لیے کہا کہ اس کا اس مؤمن کی زندگی کے اوائل نجات کی طرف جاتے ہیں خدا کے کرم کی طرف جاتے ہیں خدا کے لطف کی طرف جاتے ہیں اور یہی وجہ ہے کہ ہم حیاتِ انبیاء میں ائمہ میں دیکھتے ہیں فرماتے ہیں اے پروردگار ہماری زندگی کی رخ زندگی کے رخ کو اپنی جانب موڑ دے ہماری زندگی کے ڈریکشن کو اپنی طرف کر لے انی ذاہب الالہ ربی ہم جانے والے ہیں اس رب کی جانب اس کے سوا اور کوئی راستہ اور کوئی طریق نہیں ہے اسی لیے فرمایا کہ اوائلِ زندگی کو نجات بنائیں اس میں نجات رکھیں اس میں اپنے لیے فلاق کامیابی کا راستہ رکھیں اس میں اپنی سرخروی کو رکھیں اور یہی وجہ ہم تاریخ میں آگے دیکھتے ہیں کہ کچھ افراد ایسے تھے جنہوں نے اپنے لیے نجات تو بنایا اپنی نجات یا اپنی کامیابی کے راستے تو بنائے ہیں لیکن گھرٹے پسودا کیا چھوٹی نجات کو دیکھا انہوں نے نجات کو کسی اور چیز میں تلاش کیا انہوں نے نجات کو اپنے لیے ایک پرمنٹ دائمی چیز قرار نہیں دیا وقتی آرزی رکھا ایک ٹیمپوریری چیز کے لیے راضی رہے جس طرح عمر ابن سعید ایک سال تک دربار یزید کے چکر لگاتا رہا یہ کہنے کے لیے کہ جب تیرا باپ مر جائے گا تو اس کے بعد تو سلطان بنے گا اور جب تو سلطان بنے گا دیکھ میں تیرا کتنا اچھا دوست ہوں مجھے حکومت رہ دینا لہٰذا اس نے اپنی نجات کے لیے تو کام کر رکھا تھا وہ اپنی نجات کے لیے ہی راستے دیکھ رہا تھا لیکن نجات کی تعریح ہی فعور تھی اسی طرح جو عدہ وہ عورت تھی جو حق کے گھر میں رہتی تھی حق کا رزق کھاتی تھی حق کی زیارت کرتی تھی حق کا کلام سنتی تھی مطلقن حق میں تھی یعنی ایسے حق میں رہتی تھی جس میں کہیں کوئی چھوٹی سی ذرہ برابر بھی باطل کی گنجائش نہیں ہے کیوں جس کے اوپر اس کی زندگی ڈپینڈ کرتی تھی امام معصوم لیکن اس کے باوجود اس نے اپنی نجات کو کس چیز میں دیکھا اس نے اپنی کامیابی کو کس چیز میں دیکھا جب اس کے پاس اشعص جو اس کا اپنا باپ تھا وہ آیا یہ کہتے ہوئے کہ معاویہ یہ چاہتا ہے کہ تو معاویہ کے کام میں معاونت کرے اس کے بدل میں وہ تجھے بہت کچھ دے گا جو ادا تھا نا جو ادا نے پوچھا کیا دے گا کہا کہ تیرے لیے بہت ساری مال و دولت بہت سارے جواہرات یہ سب کچھ دیں گے بہت ساری پراپرٹی ہے فلان جگہ کی زمینیں ہیں جو تیرے نام باغات تیرے نام کر دیے جائیں گے اور تو جانتی ہے تیرا نکاح یہ زید سے کر دیا جائے گا جب امام حسن مجتبہ کی شہادت ہوگی تو معاویہ کا جو فرزن بیٹا ہے اس سے تیرا نکاح کر دیا جائے گا اور تو شہزادی سے بہت بڑی ملکہ بن جائے گی کیونکہ یزید خلیفہ ہے اس کا جانشین ہے اس کے بعد اس نے حکمرانی کو سنبھالنا ہے جو ادا نے کیا دیکھا جو ادا کو کیا نظر آیا اسے لگا وہ بہت بڑی ملکہ بننے والی ہے اس کو بہت ساری امارات ملنے والی ہیں اسے بہت ساری پروپرٹی ملنے والی ہے اس کو جواہرات ملنے والے ہیں وہ وہ حاصل کر لے گی جو امام حسن کے گھر میں نہیں ہے لہٰذا اس نے کامیابی کو اس نے نجات کو کبھی اور تلاش کیا اور وہ جو مطلق نجات سو فیصد پیور خالص طہارت سے بھری ہوئی نجات میں جس دامن میں وہ رہتی تھی اسے اس نے سرف نظر کی لہذا ہمیشہ نجات کو اس پیرائے میں دیکھنا چاہیے جس کو اللہ نے بنایا ہے نجات وہ نہیں ہے جو ہمیں ہماری دنیا میں ہماری زندگی میں ہمارے میزان کے مطابق ہمارے سٹینڈرز کے مطابق نظراتی ہے فلاح وہ نہیں ہے کامیابی وہ نہیں ہے جس کو ہم کامیابی قرار دیں نجاح وہ ہے کامیابی وہ ہے جسے اللہ کامیابی قرار دے جسے اللہ انسان کے لئے نجات قرار دے اور یہی وجہ ہے کہ ہم نے دیکھا بہت سے افراد ایسے بھی تھے جیسے قاسم اپنے حارون الرشید کا واقعہ ملتا ہے حارون الرشید کے گھر میں تھا خلیفہ عباسی ہے حارون الرشید جس نے سلطنت کے اوپر بطور خاص فدق کی جاگیر سے بہت کچھ کم آیا غصبی مال کھاتا تھا غصبی مال رکھتا تھا غصبی رزق تھا اس کا استاد تھا جو اہمتب تشیع سے تھا اس نے جب اسے تمام حقیقت تاریخ کے بتائی تو حارون نے کہا میں ایک ذرہ حرام اپنے باپ کے مال سے نہیں دوں گا بلکل جو عدہ کے برعکس جو حلال کھاتی تھی پاک کھاتی تھی احارت میں رہتی تھی منبع حق اس کے سامنے تھا یہ اس کے برعکس منبع باطل میں رہتا تھا باطل کا سرچشمہ اس کے سامنے تھا حرام مال وہ کھاتا تھا غصبی گھر میں وہ رہتا تھا غصبی سلطنت پر وہ حاکم تھا ظالم اور ستمگر کا معاون وہ تھا لیکن جیسے ہی اسے حق پتا چلا اس نے دیکھ لیا نجات ادھر ہے اللہ نے نجات کو ادھر رکھا ہے حارون و رشید کے گھر سے نکلا اور اپنے باپ کو بتا دیا کہ میں تیرے مال میں سے کچھ نہیں لوں گا باپ نے جواب میں بسرہ کی حکومت دی کہا بسرہ کا والی بن جا وہاں کی گورننس تمہیں دیتا ہوں وہاں پر حکومت کرو اپنی زندگی جیو تمہیں میرے سے کوئی لینا دینا نہیں ہے حارون و رشید کے بیٹے قاسم بن حارون نے رخ کیا بسرہ کا اور وہاں پر خود مزدوری کرتے اور جو رسک ملتا اس سے اپنی زندگی کو چلا یہاں تک کہا گیا کہ حارون کے بیٹے قاسم نے ان کے تن پر جو گورتا تھا جو اس کے باپ کے رسک میں سے آیا تھا اس کو بھی اپنے تن پر نہ رکھا بغیر گورتے کے مزدوری کرتے اور اتنی مزدوری کی کہ جس سے ان کے دن اور رات کو گزار سکیں بس یہ نجات ہے یہ فلاح ہے یہ کامیابی ہے اسی وجہ سے ہم دیکھتے ہیں کہ میرے امام فرما چاہیے انسان اپنی زندگی کے آوائل کو فلاح میں گزارے اوسط کو جو درمیانی حصہ ہے اسے اصلاح میں گزارے درستگی میں گزارے اپنے امور کو ہم بہت ساری باتیں میں بھی اس ممبر سے کرتی ہوں آپ بھی لوگوں سے سنتے ہیں لیکن اصلاح وہ نہیں ہے جو کان میں آ کر پڑ جائے اصلاح وہ ہے جو دل میں اکتر جائے اصلاح وہ نہیں ہے جو آپ نے کہیں دکھا ہوا پڑ لیا اصلاح وہ نہیں ہے جو آپ نے ممبر سے لوگوں کو بتا دیا اصلاح وہ نہیں ہے جو آپ نے اپنے بچے کو تعلیم لے دی اصلاح وہ ہے جو ہمارے افعال سے ہمارے ایکشن سے دوسروں تک پہنچے دوسروں تک کیا پہنچے پوزیٹیوٹی مصبت کردار اصلاح یہ ہے کہ آپ کا وجود دوسروں کے لیے باعث سلپ و آراشتی ہے باعث امن ہے تو اصلاح ہے اصلاح کا سن لینا کافی نہیں ہے اصلاح کے بارے میں علم رکھنا کافی نہیں ہے یہی وجہ ہے ہم دیکھتے ہیں کہ انسان اور جانور میں یہی فرق ہے انسان اصلاح سنتا نہیں ہے کرتا ہے جانور سنتا ہے جانور کان میں اس کے بات پڑتی ہے کر نہیں سکتا انسان کے کان میں بات پڑتی ہے کر بھی سکتا ہے یہی اشرف المخلوق اور مخلوق کا فرق اللہ نے رکھا ہے اشرف المخلوق اپنے وجود سے اصلاح کو کر کے دکھا دی ہے مشہور واقعہ ہے ہم سب جانتے ہیں کہ جب ایک شخص غلط وضو کر رہا تھا تو امام حسن و امام حسین نے کیسے اصلاح کی کس طرح سے اصلاح کی کس طرح سے اس کو درست کیا خود درست کر کے دکھایا یہ اصلاح ہے نہ یہ کہ آپ غلط کر رہے ہیں نہ یہ کہ آپ کا درست نہیں ہے نہ یہ کہ وہ دیکھو اس کو نہیں آتا یہ اصلاح نہیں ہے اصلاح یہ ہے کہ آپ خود صحیح راستے پر چل کر دکھائیں آپ خود صحیح طریق لے کر دکھائیں اور ایک بات جو اپنی ذات کے سمیت میں کہنا چاہوں گی کہ ہم ہر نیکی کر سکتے ہیں ہر خوبی کر سکتے ہیں بہلول ایدانہ کا اپنے نام سنا ہوگا بہلول ایدانہ کی عادت یہ تھی کہ وہ بہت خوبصورت انداز میں مزاق میں تنز میں اور مزاہ میں اپنی ہدایت کی بات لسل درست اور حکمت پہنچا دیتے تھے بغداد میں ایک بہت بڑا عالم تھا ناصح تھا خطیب تھا شیخ جنید بغدادی کہتے ہیں کہ ایک دفعہ وہ سہرہ سے گزر رہا تھا اس کی ملاقات بہلول سے ہوئی جب وہ بہلول سے ملا تو اس نے شیخ بغدادی نے بہلول سے کہا مجھے کوئی نصیحت کر جتنے لوگ تھے سب شیخ بغدادی کے اوپر حیران ہونے لگے کہنے لگے کہاں آپ جیسے عالم اور کہاں یہ نادان مجنون جو ہر طرف پھرتا ہے دوڑتا ہے کہا تم نہیں جانتے میں ان سے نصیحت لینا چاہتا ہوں بہلول سے کہا نصیحت کیجئے بہلول نے کہا کیا تجھے بولنے آتا ہے حیران ہوا سب نے شیخ بغدادی کو ٹوکا اور کہا یہ بات نہیں اسے دنے آتی نادان ہے شیخ بغدادی نے کہا ہاں بولنے آتا ہے بات کرتا ہوں خطیب ہوں لوگوں کو نصیحت کرتا ہوں اللہ کی خوش ہونے کی بات کرتا ہوں کہا بات کرنے آتی نہیں بولنے آتی نہیں بات کر ہی سکتا بولنے کے آداب تجھے نہیں پتا اُٹھ سے کہتا ہے میں تجھے نصیحت کروں بہلول چلے گئے شیخ بغدادی بہلول کے پیچھے گئے اور کہنے لگے مجھے کوئی نصیحت کر جناب بہلول نے پوچھا کیا کھانا کھانے آتا ہوں اس نے کہا آتا ہے کیوں نہیں اللہ کا نام لے کر کھانا کھاتا ہوں چھوٹے لکمیں لیتا ہوں زیادہ چباتا ہوں سیدھے ہاتھ سے کھاتا ہوں کھانے کے بعد آرام کرتا ہوں جناب بہلول نے جب یہ سنا تو کہا کھانا کھانے آتا نہیں بات کرنے آتی نہیں اور مجھ سے کہتے ہیں میں تمہیں نصیحت کروں چلے گئے شیخ بغدادی پیچھے گئے لوگوں نے رکا اور پھر جا کر کہا مجھے آپ نصیحت کیجئے سوال کیا اور کہا کیا سونے آتا ہے اس نے کہا آتا ہے قبلہ روح کر سوتا ہوں اپنے بستر کو جھاڑ کر سوتا ہوں اور جب بھی سوتا ہوں وضو کر کے سوتا ہوں اللہ کی یاد میں سوتا ہوں تو بہلول نے جواب دیا اور کہا تجھے سونے کے آداب آتے نہیں تو سونا نہیں جانتا کھانا نہیں جانتا بات کرنی تجھے نہیں آتی تو کہتا ہے میں تجھے نصیحت کروں تیری اصلاح کروں یہ کہہ کر بہلول گئے شیخ جنید بغدادی نے بہت بڑا نام ہے قدم پر گر گئے کہنے لگے مجھے بتائیے بات کیسے کرتے ہیں مجھے بتائیے کھانا کیسے کھاتے ہیں مجھے بتائیے سوتے کس طرح ہیں فرمایا ہاں اگر تو صحیح سوال کرے گا جواب دوں گا اگر صحیح نصیحت مانگو گے جواب دوں گا تو اے شیخ بغدادی کھانے کے آداب یہ ہیں کہ رزق حلال کھاؤ اور تمہارے لئے بات کرنے کے آداب یہ ہیں کہ جب بات کرو تو پاک نیت سے کرو صاف نیت سے کرو بات کتنی بڑی کتنی چھوٹی نہیں اللہ تمہاری نیت کو دیکھتا ہے اور پھر کہا سونے کا عدب یہ ہے سونا یہ ہے کہ جب بستر پر جاؤ تو اپنے دل سے ہر بغز اور کینا نکال کر سب کو معاف کر کے جاؤ پھر تم سوئے ہو پھر تم نے سکون اور آرامش کو حاصل کیا ہے یہ تین چیزیں اگر کرو گے تو تمہاری اصلاح ہے ہم جانتے ہیں انشاءاللہ کہ سب رزق حلال کھاتے ہیں اور رزق حلال کے لئے ایک چھوٹی سی بات بتاتی چلوں کرچہ ہمارے گھروں میں انشاءاللہ جو رزقاتا ہے وہ حلال ہے لیکن کبھی باہر سے آیا وہ حلال گھر میں آ کر حرام ہو جاتا ہے اگر وہ یاد خدا سے نہ بنایا جائے ہر وہ لقمہ جو بغیر بسم اللہ کی موں میں جاتا ہے شیطان اس میں شریک ہو جاتا ہے شیطان اس میں اپنا حصہ لے لیتا ہے دوسری چیز جو کہی کہ جب تم کلام کرو بات کرو تو نیت سادت سے کرو میں ہمیشہ کہتی ہوں یہ اللہ کا ہمارے اوپر کرم ہے کہ وہ نیت دیکھتا ہے وہ عمل نہیں دیکھتا کیونکہ عمل چھوٹا ہے عمل حقیر ہے عمل انتہائی قلیل ہے وہ خدا جس نے آخرت کے ایک دن کو اس دنیا کے پچاس ہزار دن کے برابر بنایا ہے تو ہمارا ایک عمل جو چند سیکنڈز یا منٹس پر ہوتا ہے ہمیں کیا جزا دے گا ہماری اس دنیا کو کیا آباد کرے گا اگر ہم اس دنیا کی جزا کو اس دنیا پر امپلیمنٹ کرنا چاہیں تو وہاں ایک دن اپنے عمل کی بدولت نہیں گزار سکتے ایک لمحہ نہیں گزار سکتے ہماری یہاں کی پچاس ہزار سالہ زندگی وہاں ایک دن بھی نہیں چلتی اتنا کم ہے ہمارا عمل اتنا حقیر ہے ہمارا عمل لہٰذا اسی لئے خدا عمل سے زالہ نیت کو دیکھتا ہے جو بھی بات کرو پاک نیت کے ساتھ کرو اور جیسے ہی نیت میں خرابی ہو کہیں سے حضرت شیطان یہ کہے آج سنا ڈالو آج کہہ ڈالو آج دن میں نہ رکھو اور کوئی بھی جواز دے دے جان جائیں یہ نیت رحمانی نہیں ہے یہ نیت شیطانی ہے اس میں میری طرف سے دوسروں تک اصلاح نہیں جا رہی میں مصلح نہیں ہوں ہم منتظر ہیں اپنے امام کے جو مصلح عالم ہیں وہ جو پوری دنیا کے روزے اول سے لے کر آخر تک حضرت آدم سے لے کر خاتم اور امیر المؤمنین سے لے کر اپنے زمانے تک کے ہر اس شخص کو جس نے ظلم و ستم کیا اس سے انتقام لیں گے یہ ہمارا عقیدہ ہے یہ ہم یقیناً بلیف رکھتے ہیں پس جو اتنا بڑا سلح کا پیغام اتنا بڑا اسلام کا پیغام اتنی بڑی درستگی لے کر آ رہا ہے اور ہم جب تک صالح نہ ہوں گے ان کے منتظر نہیں بن سکتے مصلح کے منتظر کے لیے لازمی ہے کہ وہ صالح ہو وہ خود اصلاح شدہ ہو اگر ہماری اصلاح نہیں ہوئی اگر ہم خود اصلاح پسند نہیں ہیں تو کیسے ہم اس پرچم کے نیچے آ سکتے ہیں جس میں اصلاح ہے جو ایک مصلح آلم کا ہے مصلح تاریخ کا ہے مصلح انسانیت کا ہے اسی لیے فرمایا کہ انسان اپنے اوسط زندگی میں اصلاح کے طلبگار رہے تو اس کے لیے نجات ہے اور نجات کیسے ہے دیکھئے اگر ہم اپنے لیے نجات کا راستہ رکھیں ناجی نجات کرنے والا وہی ہوتا ہے جو نجات دینے والا ہوتا ہے نجات اسی کو ملتی ہے جس نے نجات دی ہو آسانیہ اسی کے لیے رکھی جاتی ہے جس نے آسانیہ فراہم کی ہو جو دوسروں کے لیے مشکلات پیدا کرنے والا ہے اس کے لیے کبھی بھی آسانیہ نہیں ہو سکتی ہے اس اللہ کی عدالت ہے اور اگر ہم خدا کے پاس مغفرت اور جنت لینے کیلئے جانا چاہتے ہیں آسان سی بات ہے معاف کیجئے اور جزا کے متضر دیں معاف کریں اور جزا کا انتظار دیں اگر ہمارے پاس دوسروں کے لیے مغفرت ہے یقین کیجئے اللہ کے پاس ہمارے لیے مغفرت ہے اگر بڑے سے بڑا گناہکار غلطکار ہمارے سامنے آ کر ہم اسے معاف کر دیتے ہیں کیونکہ معاف کر دینا فضیلت ہے معاف کر دینا عادت نہیں ہے خسلت نہیں ہے انسان کی صفت نہیں ہے معاف کر دینا بزرگواری کی علامت ہے ہم دعائے امام جو آپ صحیفہ سجادیہ میں فرماتے ہیں اس میں خدا سے دعا کرتے ہیں اے پروردگار مجھے اس کو معاف کرنے کی توفیق نایت فرما جس نے مجھ پر ستم کیا ہو جس نے مجھ پر ظلم کیا ہو آئے ماں اللہ سے یہ دعا مانتے ہیں کہ جو مجھ پر ظلم کرے میں اسے معاف کرنا چاہتا ہوں ہاں جو اسلام پر اللہ پر ظلم کرے وہ نہیں جو اللہ کے یا دینِ الٰہی کے اوپر ہدایت کے اوپر ستم کرے ہم اس کی بات نہیں کرتے ہم ذات کی بات کرتے ہیں انسان کی بات کرتے ہیں اپنے معاملات کی بات کرتے ہیں ہم اپنے حلال و حرام کی بات کرتے ہیں اپنے رشتے کے اپنے تعلق کے اپنے ریلیشنز کے بارے میں کہتے ہیں ہاں جو دینِ الٰہی پر وہ کرے اللہ مان جہاد کو عاجب کرتے ہیں اللہ کہتا ہے اپنی جان قربان کرو یا اس کی جان لو وہ الگ بات ہے اور اسی لئے اہلِ بیت کے اوپر جب بھی باطل نے حملہ کیا ہے وہ حق کے دفاع میں کھڑے ہوئے ہیں اور انہوں نے دینِ الٰہی کو بچایا ہے اور کہا ہے پروردگار جو تیرا دشمن ہے وہ ہمارا دشمن ہے ہم امیر المحمین سے جب محبت کا اظہار کرتے ہیں تو کیا کہتے ہیں مولا جو آپ کا چاہنے والا ہے وہ ہمارا چاہنے والا ہے اور جس نے آپ سے بغض رکھا ہے ہم اس سے بغض رکھتے ہیں جو آپ سے اداوت و دشمنی رکھتا ہے وہ ہم اس سے اداوت و دشمنی رکھتے ہیں اور جو آپ کا محب ہے ہم اس سے محبت کرتے ہیں اس بنیاد پر کہ علی حق ہے بلایت حق ہے نظامِ الٰہی ہے نظامِ الٰہی ہے اللہ کی طرف سے اس نے جو میزان بنایا ہے وہ ہے ماں بخشش نہیں ماں اللہ جانے اور ماں سیدکار جانے لیکن جہاں پر ہمارے معاملات کی بات آتی ہے اپنی ذات کی ڈیلنگ کی بات آتی ہے وہاں پر خدا کے سامنے جو معافی کا طلبگار ہے وہ خدا کے سامنے معاف کر کے جاتا ہے جو چاہتا ہے کہتے ہیں کہ حضرت موسیٰ کے زمانے میں ایک شخص تھا جو انتہائی بد اخلاق و بد کردار تھا یہاں تک کہ وہ مر گیا جب مر گیا تو اس کی بیوی نے سب کو اطلاع دی اور کہا میرا شوہر مر گیا پورے شہر میں سے کوئی بھی نہ آیا اس کے جنازے پر پورے شہر میں کوئی بھی نہ تھا جو اس کا غسل و کپن کرتا شرمندہ ہوئی بھی اپنے شوہر کے گناہوں کیا تھے لہٰذا اس کی لاش کو اس کے جنازے کو اس نے ایک تختے پر رکھا اور اس کو پھیجتی ہوئی سہرہ میں لے گئی جب سہرہ میں لے گئی تو وہاں دیکھا کہ حضرت موسیٰ موجود ہے حضرت موسیٰ نے پوچھا اور کہا کہ تم تنہا میت کو لے کر یہاں پر کہنے لگی شہر میں کوئی حاضر نہیں تنہا اکیلی غسل و کپن نہیں کر سکتی اس کو لے کر آئی ہوں یہاں پر اللہ کے سامنے اس کی مغفرت مانگو یہیں چھوڑ کر چلی جائیں گی نہ مجھ سے قبر منتی ہے نہ میں دفن کر سکتی حضرت موسیٰ نے جب یہ سنا تو آپ نے اپنے جو اصحاب ان کو شہر میں بھیجا اور فرمایا کہ لوگوں سے کہو کہ میں نبی خدا یہاں پر جنازہ پڑھا رہا ہوں ایک ایسے شخص کا جو خدا کے پاس مغفرت کے ساتھ جا رہا جب شہر میں اعلان کیا گیا اللہ کے نبی آئے ہیں فلا سہرہ میں کسی ایسے شخص کا جنازہ پڑھ رہے ہیں جس کو اللہ نے معاف کر دیا ہے دورتے ہوئے تمام لوگ آئے جب آ کر پہنچے تو دیکھا وہ شخص حیران ہوئے کہنے لگے کہ یا اللہ اے نبی اللہ کیسے اللہ نے اس کو معاف کر دیا فرمایا کیونکہ یہ رات کی تاریخی میں اللہ کی عبادت کرتا اللہ سے اپنے گناہوں کی مغفرت مانگتا تھا اور وہ خدا جس سے یہ سوال کرتا تھا اس کی رحمت اس کے غزب سے زیادہ ہے اس اللہ نے اس کو اپنے معاملات میں معاف کر دیا اور خدا اس کے لیے مغفرت کا دروازہ کھول چکا ہے اگر تم یہ چاہتے ہو دیکھئے جو ہمارے مطلب کی بات ہے فرمایا اللہ نے اپنا معاملہ اس کے ساتھ صاف کیا خدا کی رحمت بے کراہ بے بہاہ وہ بڑے سے بڑے گناہکار کو معاف کر دیے اگر تم یہ چاہتے ہو کہ تم بھی معاف کیے جاؤ تو جو اللہ نے اس کے ساتھ کیا ہے وہ تم اس کے ساتھ کر دیے یعنی تم بھی اسے معاف کر دو تاکہ اللہ تمہیں معاف کر دے اور یہی وجہ ہے کہ ہم دیکھتے ہیں ان کے لیے اللہ نے کامرانی کو رکھا ہے نجات کو رکھا ہے فلاح کو رکھا ہے جو معافی دے کر اور معافی لے کر اللہ کی درگاہ میں حاضر ہوتے ہیں اور یہ احیام آج بارہ محرم ہم جانتے ہیں اہل حرم کے لیے بارہ محرم اس لیے دشوار تھا کسی شخص نے میرے مولا سے سوال کیا امام زین العابدین سے مولا پینٹیس سال ہوئے آپ گریہ کر رہے ہیں آپ کا گریہ اتنا تولانی کی کیا شہادت آپ کی میراس نہیں ہے کیا شہید ہو جانا آپ لوگوں کے لیے باعث فضیلت نہیں ہے میری جان قربان میرے مولا کے جواب پر فرمایا بے شک شہادت ہماری میراس ہے شہادت ہمارے لیے باعث سعادت ہے لیکن ماں بہنوں کا بازار میں دربار میں سر برہنا ہونا تو ہماری مراس نہ تھی ہم عزت و شرف کے گھر بارے ہماری عزت یہ تو نہ تھی کہ ہماری ماں بہنوں کو نامحرموں کے نرغے میں لے جائے جائے وہ زینب جو یکہ و تنہا تمام بیبیوں کو اونٹ پر سوار کرتی رہی تنہا اونٹ پر سوار ہوئی کربلا سے کوفہ ایسے پہنچی روایت کہتی ہے کہ کربلا سے کوفہ یہ قافلہ ایسے آیا کہ ان گھوڑوں ان اونٹوں کو تیزی سے دوڑایا جاتا تاکہ تیزی سے خود کو کوفہ تک پہنچا سکیں اور عبید اللہ اپنے زیاد کے حرم میں حاضر ہو سکیں لہٰذا جب ان بیبیوں کو ان اونٹوں سے اتارا گیا ہے تو اونٹ کی پشت زخمی تھی رنگین ہو چکی تھی بیبیوں کا وجود زخمی ہو چکا تھا روایت کہتی ہے کہ جب یہ قافلہ وارد شہر کوفہ ہونا چاہتا تھا بیبی نے پیغام بھیجا اور کہا اے شمر ہمیں شہر میں ایسے داخل کرو کہ لوگوں کی نگاہیں سروں پر رہیں اور ہمارے برہنا سر کو نہ دیکھ سکیں شمر خاموش راہ اور اس کے بعد جب وارد کرنا چاہا اس قافلے کو شہر کے اندر تو اس طرح سے داخل کیا کہ جناب زینب کے ساتھ سر حسین کو رکھا امہ لیلہ کے ساتھ سر علی اکبر کو رکھا امہ فروا کے سامنے سر قاسم کو رکھا امہ لیلہ کے سامنے جو سر علی اکبر تھا وارد شہر کوفہ ہوا روایت کہتی ہے کوفے کی عورتوں نے جب علی اکبر کے چہرے کو دیکھا تو ایک دوسرے سے کہنے لگی کتنا خوبصورت نوجہان ہے کیا جوانی تھی اس چہرے کی اور پھر ایک دوسرے سے کہتی خدا کرے کہ اس کے سر کو نو کے نیزہ پر دیکھنے سے پہلے اس کی ماں مر گئی ہے اس کی ماں اس کے سر کو یوں نو کے نیزہ پر نہ دیکھے اتنا کہنا تھا جناب امہ لیلہ کے بڑی اے بی بیوں یہ ماں پارا یہ چاند کا ٹکڑا میرا علی اکبر میں اس کی ماں ہوں جس نے اس کے سینے کو چھڑنی بھی دیکھا اس کے سر کسے تن کو جدا ہوتے ہوئے بھی دیکھا اور نے اپنوں کے نیزہ پر جمہ کا اثر دے علا لانت اللہ علا القوام الصالحیم وسیعلم الذین ظلموا ایاما قلبيا قدمون انا للاه و انا ایلی راجعون بسم اللہ الرحمن 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 الرحیم